پنجاب کنگز برسیس اندازی سیدر آباد کے بیچ کھیلا گیا ٹاٹا ایپیل دوہجار بائیس کی لیگ سٹیج کا آخری مقابلہ میچ نمبر ستر جیان دوستو اس کے بعد پلے آف اور ایلیمنیٹر کی ریس دیکھنے کو ملے گی جہاں فائنل کی جنگ گون باجی مارے گا گجرا ٹائٹنز راجی ساند ویلس لکلاؤ سوپر جائنٹس اور رویل چلنجر بینگلور کے بیچ یہ نرنے کیا جائے گا مقابلے کے دوران لیکن پنجاب کنگز اور ہیدر آباد کے اس مقابلے میں دوستو جاتے جاتے لیام لیونگسٹن جو اس سیزن میں گیارہ کروڑ کی بڑی رقم پر خریدے گئے تھے انہوں نے اپنی ایک الگی چھاپ چھوڑی تو گبر پاجی کے بلے سے بھی رن آتے دکھے بات کریں گے اس مقابلے کے ہائی لیٹ کی کس طریقے سے دوستو یہ ویسے تو اس مقابلے کا اثر پوائنس ٹیبل پر نہیں پڑنا تھا لیکن اس کی باوجود جو بلے باجی اور گین باجی دونوں طرف سے دیکھنے کو ملی اس نے دل جیت لیا اور امران ملک کے لئے دوستو یہ امران ملک کے لئے میچ بہت ہی شاندار رہا کیونکہ ان کی چیم انڈیا میں انٹری بھی ہے ان کو جیبیوچ کا موقع ملے گا چی ٹونٹی کی سکویرڈ وین کو جگہ دی گئی ہے تو ان کے لئے بہت بڑی بات ہے ان کے لئے بہت بڑا دن تھا اور بہت بڑا میس تھا وہیں بات کریں چین کی یہاں پر تو کیاین ویلیمسن دوستو یہاں پر کہہ سکتے ہیں یہ ساکری میچ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے کیونکہ انہوں کو جروری کام تھا تو وہ ویدیش اپنے گھر واپس چلے گئے تھے تو بھونیشن کمار نے اس مقابلے میں کپتانی سنبھا لی اور یہ مقابلہ پنجاب کی ٹیم پانچ وکٹ سے جیتتی نظر آئے بات کریں مقابلے کی فل ہیلیٹ کی اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نہ ہیں سبسکرائب نہیں کیے تو جلد سے جلد چینل سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ ایسے ہی لیٹسٹ اپ ڈیٹ پاسکیں تو آپ سبی کو بتاتے دوستو کس طریقے سے حیدر آباد کی ٹیم نے اس مقابلے بہلے 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 باجی کرنے کا فیصلہ کیا ٹوز جیت کر جہاں پر یہ شاندار مقابلہ وان کھڑے سٹیڈے ممبئی کے میدان پر کھیلا گیا جہاں پلے آف اور ایلمنیٹر کی مقابلے دوستو کالکتہ اور احمدہ بات کے میدان پر ہوتے نظر آئیں گے لیکن ایس آر ایس کی ٹیم کی پلینگ لیون دوستو یہاں پر جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کیان ویلیمس نے گیر موجود ہوگی میں بیونیشر کمار نے ذمہ اٹھایا تو وہیں اوورسیز کھلاڑی کی روپ مگر بات کرے کس طریقے سے روماریو شیفرڈ کو اس مقابلے موقع دیا گیا تھا جگدیسہ سچید بھی نظر آئے فضلاق فاروقی اور عمران ملک بھی یہاں پر پلینگ لیون میں نظر آئے بلے باجی تو گہرائی ہے کافی اچھی خاصی لیکن پنجاب کنگز کی ٹیم کی بات کرے تو انہوں نے جاتے جاتے اپنے اس سیزن بڑے ہی مہنگا کھلاڑی شارک خان کو موقع دیا دوستو تو وہیں باقی پریرک مانکنڈ کو یہاں پر موقع دیا گیا اس مقابلے میں ہر پرید برار بھی کھلتے نظر آئے اور نیتھن آئلس کو بھی موقع دیا بانوکہ راج پکشا رشید ہون زاہل چہر کو بینچ پر بٹھا دیا گیا پنجاب کنگز کی ٹیم کے دوارا اب ہیدر آباد کی ٹیم جیسا کہ آپ کو بتایا پنجاب کنگز نے ہاں پر ٹاوس ہار گئی تھی ہیدر آباد کی ٹیم میں ٹاوس جت کر پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا لیکن پہلے بلے باجی کرتے پریم گر کا بلہ شانترہ سات گیندوں پر چار رن بنا پائے تو ابھی شیخ سرما نے 32 گیندوں میں 43 رن کی پار اپانچ چوکے دو چھکے کی مدد سے کھیلی اس بیچ ان کا سٹریک ریٹ 134 کا تھا تو وہیں راول تری پارٹی نے 18 گیندوں پر 20 رن کی پار ایک چوکے ایک چھکے کی مدد سے کھیلی اور ایڈرن ماخرم نے 17 گیندوں پر 21 رن دو چوکے کی مدد سے مارے گیندباجی بھی دوستو ہرپریز برار نیتھر نیلیس کی دھاردار گیندباجی دیکھنے کو ملی خاص کر ہرپریز برار نے کافی پربابت کیا تو دوسری درب نکلس پوراں 10 گیندوں پر 5 رن بنا پائے اب اشیق سرما کی پاری نے حیدراباد کی پاری بچا رکھے تھی 32 گیندوں میں 43 رن انہوں نے لگائے تھے 5 چوکے دو چھکے کی مدد سے اور 134 کے سٹریک ریٹ سے وہ بلے باجی کر رہے تھے بہترین طریقے سے جس انداز میں وہ بلے باجی کر رہے تھے سب ہی کئی نگئی پربابیت ہو رہے تھے اس سے آپ کو بتائیں کس طریقے سے واشنگٹن سندر نے محض 19 گیندوں میں 25 رن کے ایک تابڑ توڑ پاری بھی کھیلی تھی 3 چوکے ایک چھکے کی مدد سے 131 کا اس بیچ ان کا سٹریک ریٹ تھا تو وہیں دوسری طرف رہو ماریو شیفرٹ نے بھی 15 گیندوں میں 26 رن بنایا تھے 2 چوکے 2 چھکے کی مدد سے اس بیچ ان کا سٹریک ریٹ 173 کا تھا ان کی یہ ناباد پاری ٹیم کے کافی کام آئی اور ٹیم کا اسکور 157 8 وکٹ کے نقصان پر پہنچ گیا تھا اب آپ کو جانکاری تھے دوستو ویسی طرح مقابلہ کا جیسے کہ آپ کو ہم نے پہلی بتایا نیٹ رن نیٹ سے کوئی بھی لینا دینا نہیں تھا لیکن پنجاب کنز جاتے جاتے اپنی چھاپ چھوڑ گئی جگدی سچید بھی نہ خاتا کھولے نیتھن ایلیس کی گیند پر آؤٹ ہوئے تو بوبنیش اور کمار بھی دوستو پہلی گیند پر جتے شرما کی دوار رن آؤٹ ہو گئے تھے اور عمران ملک ایک گیند کھلے خاتا تک نہیں کھولا تو اور کھڑے ہوئے تھے تو بیس اوبر کی خیل مارک وکٹ کھوتے ہوئے دوستو ہیدر آباد کی ٹیم نے 157 نر منایا کین ویلیمسن کی گیر موجودگی میں شیوائی ابھیشیک سرما اور روفاریو شیفٹ کی دمدار پاری کے لاوہ کسی اور کا زیادہ بلہ چلتا نظر نہیں آیا تین وکٹ جہاں ارپریز برار نے چار اوار میں چھبیس رن دے کر چٹکائی تو نیتھن ایلیس نے چار اوار میں چالیس رن دے کر تین وکٹ چٹکائی اور کھڑیسو رابادہ نے چار اوار میں ایک رن دے کر ایک وکٹ چٹکائی دوسطرے بات کریں پنجاب کنگز کی ٹیم کی دوستو تو پنجاب کنگز کی ٹیم 160 رمضانے میں کامیاب بنا رہی آسانی سے اور انہیں چیز کرائی یہ مقابلہ جہاں شروعات کری جونی بیسٹو اور شکھڑ دھون نے مطلب جونی بیسٹو کا بلہ دیر سے آیا لیکن یہاں پر کہہ سکتے ہیں اگلے سیزن کے لئے اچھے سنکیت ہیں کیونکہ پنجاب کی جڑ سیم جونی بیسٹو کا بلہ چلے لگایا آج کے مقابلے میں بھی پہلا وکٹ بھلے جونی بیسٹو کے روپ میں گرا انہوں نے تیسری اوبر میں اپنا وکٹ کھویا تھا تیسری اوبر کی چھٹی گین 28 رن پر جہاں پر بات کرے جونی بیسٹو نے 15 گیندوں میں 23 رن 5 چوکے کی مدد سے مارے تھے تو فضلاک فارو کی دوستو بینا کھاتا مدد ان کو اسٹمپ آؤٹ کرتے نظر آئے تھے جب اردست وہ گین دی تھی تب تک ٹیم کا اسکور 28 رن تھا جب پہلا وکٹ گرا تھا پنجاب کنگز کی ٹیم کا لیکن اس کے بعد بات کرے شکھڑ دھون کی تو شکھڑ دھون نے دوستو اس سیزن بھی اپنے بلے باجی سے سبی کو پر بھاویت کرا بڑی قیمت پر کھڑی دے گئے تھے ٹاپ بکٹ لسٹ میں دوستو اس کھلانی کا نام تھا اور سبی کو امید تھی کہ شکھڑ دھون دن بنائیں گے تو پنجاب کنگز کی طرف سے ہائیسٹ سکورر رہے شکھڑ دھون جہاں پچھلے سیزن بھی ایسٹ سکورورو کی ریسٹ میں ٹاپ 5 میں چلے تھے تو اس سیزن بھی ایسٹ ٹاپ 5 میں چلے پانچ سو رن کا اکڑا پار نہیں کر پائی یہی ایک سمسے رہی باقی ان کے بلے سے رن خوب آئے 32 گیندوں میں 49 رن کی پاری شکھڑ دھون نے کھیلی شاروک خان کو نمبر 3 پر بلے باجی کرنے کے لئے بھیج دیا 9 کروڑوں پلس کیمت پر ان کو خریدا گیا تھا تو شاروک خان کو دوستو یہاں پر 10 گیندوں کا سامنا کرنے کو ملا اور 19 رن بنائے لیکن اسیاد لبی پاری کھیل سکتے تھے لیکن شاروک خان محض 10 گیندوں میں 19 رن بنانے میں کامیاب رہے دو چوکے ایک چھکے کی مدد سے عمران ملک نے شاروک خان کا وکٹ لیا واشنگٹن سندر نے کیش پکڑا تھا شاروک خان کا دوسرے وکٹ کے روپ میں گرا ٹیم کا جب اسکور 66 رن تھا ساتھوے اوبر کی تیسری گین تک شاروک خان آؤٹ ہو چکے تھے دو وکٹ کھو کر تو دوسرا بات کرے کہ اس طریقے سے مینک اگروال بلے باجی کرنے کے لیے آئے تو وہیں چار گیندوں میں ایک رن رہا ہے مطبع اس سیزن مینک اگروال کی بھومی کا بدلتی رجر آئی جہاں یہ اوپننگ کرتے تھے تو وہیں اوپننگ چھوڑ کر انہوں نے خود کو نمبر چار پر بلے باجی کے لیے بھیجا اور پوری طریقے سے ان کے لیے سیزن فلوپ یا پورا سیزن ہی ان کے لیے فلوپ گیا سیزن تو مطلب ان کے بلے سے رن آئے ہی نہیں کپتانی پاری انہوں نے کھیلی نہیں اگر ہار کی وجہ ٹھہرائیں کئی مقابلوں پنجاب کنگس کی تو وجہ مائنگ کگروال ہی رہے ہیں اب بات کریں کس طریقے سے شکھڑ دھون کا ساتھ دینے کے لیے دوستو میدان پر آئے لیام لیونگسٹن اور دونوں بلے باجیوں نے مقابلہ پلٹنے کوشش کری 71 رن پر جہاں پر تیسرا وکیٹ گرہ تھا چو چوتھا وکیٹ ان کا 112 رن پر آیا شکھڑ دھون کی بات کریں تو شکھڑ دھون دوستو اپنے آتیشی پاری اپنے انداز میں کھیل لے تھے 32 گینوں میں 49 رن دو چوکے دو چھکے کی مدد سے مارے 121 کس بیچ ان کا سٹرائک ریٹ تھا فیزلاک فاروق نے ان کا وکیٹ چٹکایا یہ بہت بڑا وکیٹ تھا شکھڑ دھون کے روپ میں ریکن ٹپ تک ٹیم باپسی کر چکے تھی اور لیام لیونگسٹن نے اپنا توفان دکھایا انتیم کے 3 چوکے ایک چھکے کی مدد سے مارے 271 کس بیچ جیتے شرما کا بھی سٹرائک ریٹ تھا پریرک اہم مانگن یا ملے باجی کرنے کے لیے اور ایک گین پر چار رن بنا کر کھڑے تھے اور مقابلہ جیت لیا تھا پنجاب کنگس کی ٹیم نے پانچ وکیٹ سے 160 رن بنا کر آسانی سے جہاں پر آپ کو بتائیں کس طریقے سے پریرک مانگن عمران ملک کی خلاف 16 اوگل کی پہلی گین پر چوکہ لگا کر میچ میں ٹیم کو جیت دلاتے ہیں اب آپ کو بتائیں اس مقابلے کہ ہیرو رہے پلیور آف دا میچ ہر پرید برار بھلے ہی لیا ملیو اسٹین نے دوفانی پاری خیلی 22 گن ورن 4 رن کی 2 چوکے 5 آتیشی چھکے اور گین باجی فزلاک فاروقی نے 2 وکیٹ چٹ کیا 4 اور 32 رن دیتے بھی تو عمران ملک جگدیس سوچیت اور واشنگٹن سندر کو بھی ایک ایک وکیٹ بلا لیکن جو روماریو شیفرڈ کا ایک آور تو اس میں 23 رن بٹ ہو رہے اور وہاں پر تو مطلب ٹیم کے پاس اس کے بعد کچھ بچائی نہیں تکھونے کے لیے اور آسانی سے مقابلہ پنجاب کنگز کی ٹیم نے جیت لیا ویسے تو اس جیت کے بعد پونس ٹیبل پر کوئی اثر بلکل بھی اثر نہیں پڑا لیکن جو ایک اورنج کیپ جنگ تھی تو عمران ملک 14 ملک سیزن 22 وکیٹ لینے میں کامیاب رہا یہ یوگا کھلاڑی تو دوسری طرف پنجاب کنگز کی طرف راح چہر کافی تیجی سے وکیٹ آ رہے تھے چٹکاتے وی 14 وکیٹ چٹکائی تھی تو کھگی سو ربادہ نمبر 3 پر 13 وکیٹ چٹکائی ہے بلیبا جی کی فہرست میں شکر دوان 14 وکیٹ 460 رن منانے کامیاب رہے تو لیام لیوینگسٹن نے 14 وکیٹ 437 رن منائے لیکن سب سے خاص بات یہ ہے جو top 20 کی لیسٹ ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو سب سے بہترین سٹرائک ریٹ لیام لیوینگسٹن ہے جہاں انہوں نے سیزن 29 چوکی اور 34 چھکی مارے ہیں تو ان کا بیچ سٹرائک ریٹ بھولا سکتا تو اس مقابلے پنجاب کنگس جیت ہوئی اب آپ کو لے کر چلتے دوستو یہاں پر تکی کی کس طریقے سے آنے والے سمیں پلے آف اور کوٹر فائنل کے مقابلے جو کھلے جانے ہیں ان کا نظر آئے دراصل دوستو پنجاب کنگس جیس کے ساتھ چھٹے تاریخ کوئی میچ چوبیس تاریخ گجرات اور راجستان کا میچ ہے اور پچیس تاریخ کو لکھنو اور بینگلور کا میچ جو بہت بڑا میچ ہوگا پھر چھبیس تاریخ کو کوئی میچ نہیں ہے پھر چھبیس کے بات سبتائیس تاریخ میچ دوستو احمدabad کے میدان پر جہاں پر کھیلا جائے گا پلی آف جو کوارٹر فائنل ٹو کا مقابلہ ہوگا جہاں سے ایلیمنیٹر اور کہہ سکتے جیت کا ٹیم اور پلی آف کا پہلا جو کالی فائر ون ہوگا وہ ہار کر جو ٹیم ہوگی گجرات اور راجستان میں وہ دوستو بینگلور و حیدر لخنو میں سے کمار نے کپتانی جور شمالی لیکن جاتے جاتے میچ ہار گئی ہیدر آباد کی ٹیم نیکسٹ نائن سپورٹس کی